اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیا سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سنٹیکس اور سنٹیکس کے اس سیریز میں ہم کافی سارے کنسپس کو کور کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور یہ جس سنٹیکس کا پورا کور سے یہ ہم ساتھ میں کور کریں سو آج کا ہمارا پہلا ٹوپک ہے اور وہ ہے وٹ اس سنٹیکس کے حوالے سے یہ لیکچر نمبر ون ہے اور یہ لیکچر ڈلیویر ہو رہا ہے تھرور الف ایڈوکیشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو اٹھ ڈی اینڈ ڈیس لیکچر تو آپ مجھے میرے انسٹگرام کے اس اکاؤنٹ پر میسج کر سکتے ہیں یہ میرے انسٹگرام کا ہنڈل ہے لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کے مئن میں کوئی بھی کوئی سنٹیکن آئے تو آپ مجھ سے میرے انسٹگرام آکاؤنٹ پر پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ایک فیزیکل کلاس تو نہیں ہے جس میں آپ مجھ سے کاؤنٹر کوسن کر سکو لیکن میں انسٹگرام کا آکاؤنٹ اس لیے منشن کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے کہ یہ سنٹیکس آخر ہے کیا اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سنٹیکس مینز سنٹینس کنسٹرکشن ہاو ورڈز گروپ ٹوگیدر ٹو میک فریزز اینڈ سنٹینسز سنٹیکس کہتے ہیں سنٹینس کنسٹرکشن کو کیسے الفاظ مل کے ایک فریز بناتے ہیں فریزز بناتے ہیں اور فریزز مل کے کیسے سنٹینسز بناتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکشن میں ہوتا کیا ہے کہ اینٹے یا پھر برکس مل کے والز اور والز مل کے رومز اور رومز مل کے آخر میں ایک پوری بلڈنگ بناتی ہیں سنٹیکس میں کیا ہوتا ہے سنٹیکس میں بھی ہم سنٹینسز کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور سنٹینسز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بلڈنگ بلوکس کیا ہوتے ہیں ہم ورڈز کو ملا کے فریزز بناتے ہیں اور phrases کو ملا کے clauses اور clauses کو ملا کے sentences امید ہے آپ کو definition کی سمجھ آئی ہوگی چلیے یہ جو word ہے syntax کا یہ آیا ہے گریگ سے جس میں ہمارے پاس sin کے means ہے together اور taxes کے means ہے arrangement it means arrange together syntax study of syntactic properties of language اب syntax کو syntactic properties کی study بھی کہا جاتا ہے student میں اس slide میں آپ کو different definitions provide کروں گا اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے start میں یہ definition بتائی تو اب یہ کہاں سے آگئی میں آپ کو different definition سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو concept ہے syntax کے حوالے سے وہ بالکل clear اور fingertips پہ ہو جائیں تو syntax کی جو study ہے وہ کہتے ہیں syntactic properties of language اب syntactic properties کیا ہے word order اور co-occurrence یہ ایک طرح کی syntactic properties ہے language کی اب یہاں پہ آپ کے mind میں question آئے کا word order کے حوالے سے تو word order ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی لیکن ابھی میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی language کا اپنا ایک word order ہوتا ہے جیسے کہ انگلیش کا ہے کہ سب سے پہلے subject آتا ہے اس کے بعد verb آتا ہے اور اس کے بعد object آتا ہے تو subject, verb, object یہ ایک طرح سے انگلیش کا word order ہے co-occurrence کہ ایک word کی کیا frequency ہے کہ وہ کتنا زیادہ دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور وہ کتنے الفاظ کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے تو یہ co-occurrence بھی ایک syntactic properties ہے انھی syntactic properties کو study کرنے کا نام ہے syntax syntax can also be defined as the study of internal structure of phrases and when they combine to form clauses and sentences students syntax کہتے ہیں phrases clauses clauses and sentences کے internal structure کو study کرنا کیا مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم phrases کے internal structures کو دیکھتے ہیں کہ کیسے phrases بنتے ہیں phrases combine ہو کے clauses کیسے بناتے ہیں اور clauses combine ہو کے sentences کیسے بناتے ہیں آپ کے mind میں شاید question آئے کہ phrases, clauses اور sentences کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آنے والے lectures میں ہم ان سے بھی topics کو cover کرنے والے ہیں لیکن ابھی آپ صرف definition کو سمجھئے اس کی example میں اسے دیتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی دی کہ suppose اگر آپ ایک building بنانا چاہتے ہیں تو اس building کے لئے آپ کیا کرتے ہیں پہلے آپ انٹو کی ایک دیوار کڑی کرتے ہیں اسی دیوار کے ساتھ ایک دوسری دیوار اس سے ایک room بناتے ہیں اور different rooms کو ملا کے آپ ایک building بناتے ہیں اگر آپ یہاں پہ example لو کہ جو آپ کے words ہیں وہ breaks ہیں اور وہ words مل کے آپ کے پاس ایک wall بناتی ہیں جس کو phrase کہتے ہیں different walls مل کے ایک clause بناتی ہیں جس کو آپ room کہہ سکتے ہوں اور different rooms مل کے آپ کے پاس پوری building بنتی ہے اور اسی طرح different clauses مل کے آپ کے پاس sentences بناتی ہیں تو یہ ہے syntax کی ایک اچھی definition جس کو سمجھ کے آپ syntax کو clearly سمجھ سکتے ہیں اب another definition is that syntax refers to the rules that control or govern the ways in which words combine to form phrases clauses and sentences وہی definition لیکن یہاں آپ ایک اور بات آئی ہے کہ syntax ان rules کی طرف refer کرتی ہے جن rules کے تحت ہم phrases clauses اور sentences بناتے ہیں امید ہے آپ کو syntax کی basic introduction clear ہوگی چلیے چلتے ہیں اپنے next slide پہ اب ہم اس کی تھوڑی سی explanation دیکھتے ہیں ہم نے basic definition basic introduction دیکھ لیا اب تھوڑا سا اس کو explain کرتے ہیں کہ the scope of study of syntax includes اب syntax کی study میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے classification of words parts of speech students آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس انگلیش میں 8 parts of speech ہوتے ہیں یعنی یہ کہیں پہ 9 بھی mention کیا جاتا ہے جس میں interjection کو بھی include کیا جاتا ہے لیکن لیکن ویسے اب دیکھیں تو noun pronoun verb verb preposition article conjunction ان کو ہم parts of speech کہتے ہیں اور یہ parts of speech ہم کہاں پہ بناتے ہیں یا ہم کہاں پہ classify کرتے ہیں ہم syntax کی study میں ہم classification of words میں parts of speech کو پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ the order of words in phrases and sentences جیسے کہ subject verb object یعنی جو word order ہے phrases میں اور sentences میں اس چیز کو بھی ہم study کرتے ہیں syntax میں english میں نے آپ کو example دے دی کہ اسلام wrote a letter تو اسلام subject wrote verb a letter object تیسری چیز ہے ہمارے پاس the structure of phrases and sentences ہم syntax میں phrases اور sentences کے structure کو study کرتے ہیں different sentence constructions that languages use اور اسی طرح language میں جو different طرح کے sentence constructions ہیں جن کو use سکھتے ہیں کہ different sentence types جو use کرتے ہیں جیسے declarative imperative interrogative sentences تو یہ different kinds of sentences جو ہم language میں use کرتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں syntax کی study میں syntax is about structure not about meaning this doesn't mean that syntax exclude the study of meaning اب student کچھ لوگوں کے mind میں یہ misconcept رہتا ہے concepts اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ syntax میں meaning کو touch ہی نہیں کرتے یا پھر بالکل ہی meaning کی جو study ہے اس کو exclude کر دیتے ہیں we will study اب آگے وانے lectures میں ہم کیا چیزیں cover کرنے والے ہیں phrases کو دیکھنے والے ہیں جیسے کہ آپ پاس noun phrase آجاتا ہے play the game تو phrases کو study کریں noun phrase verb phrase adjective phrase adverb phrase prepositional phrase اسی طرح clauses کو discuss کریں main clauses کیا ہوتی ہیں dependent independent clauses ان چیزوں کو ہم آگے جا study کرنے والے ہیں syntax میں sentences میں دیکھیں simple compound and complex sentences کیا ہوتی ہیں اور grammatical relations کو کہ subject direct object indirect object مطلب ہم کہتے ہے کہ یہ جو object ہے اس verb کا direct object ہے یہ جو flaw object ہے یہ ان چیزوں کے بھی ہم جا کے syntax میں study کرنے والے ہیں hierarchical sentence structures کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک sentence کو دیکھتے ہیں hierarchical structure کے حوالے سے کہ کس طرح دو الفاظ مل phrase بناتے ہیں phrases مل clauses 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 مل sentences یعنی ایک hierarchy دیکھتے ہیں sentence structure میں student اب ہم دیکھتے ہیں کہ syntax important کیوں ہے اور ہم اس کو study کرتے ہیں syntax is important because it helps us understand language structure syntax ہمیں مدد کرتی ہے کہ language structure کو سمجھے syntax reveals the underlying organization of language syntax کی study کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ language کے underlying sentence کے structure سے اس کے بعد generate sentences syntax provide rules for creating grammatically correct sentences syntax کو پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ ایسے rules کا پتا چل جاتا ہے جس کے بعد ہم grammatically correct sentences create کر سکتے ہیں یا generate کر سکتے ہیں اس کے بعد understand language acquisition syntax help us understand how children learn language syntax کو سمجھنے بعد اس کے بعد improve language processing algorithms syntax is crucial for natural language processing and computational linguistics اب syntax کی study جو ہے جو natural languages ہیں ان کو process کرنا اور computational linguistics میں اس میں ہمارے پاس syntax کی study بہت زیادہ important ہو جاتی ہے hope so آپ کو آج کے lecture لیکچر لیکچر میں ایک نئے کنسپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سار خیال رکھ اللہ کی امان میں